ارشاد ارشاد بدلے نہ گئے ہم سے تو حالات ابھی تک ارشاد ارشاد کرتے ہی رہے لوگ سوالات ابھی تک اور اب بعد پاکستان کی رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے لیے حاصل پر مارکٹس میں ریلیف دیا جاتا ہے رمضان کے پاک مہینے میں بھی پورا پاکستان رو رہا ہے اللہ توبہ رمضان کے مہینے میں بھی جنہ کے وارث بھوک سے بلکتے لوگوں کو لوٹنے میں لگے ہیں رمضان سے قبل سبزیوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے یعنی غریباد میں کی اپروپ سے یا جو لوور میڈل کاس کے لوگ ہیں وہ سبزیاں اور فرور تو کھائی نہیں سکتے سالہ یہ دکھ کا ہے ختم نہیں ہوتا بھے پوری دنیا میں کیا ہوتا چاہتا ہے پوری دنیا میں لوگوں کو ریلیف دیا جاتا ہے لیکن ہمارے ملک میں یہ چیز اُلٹ ہو مہنگائی تو ختم ہو چکی ہے ہائے آپ کو کچھ نہیں پتا مہنگائی بے شک بڑی اچھا ڈالر مہنگا ہوا ٹھیک ہے بجلی اور گیس کے بل بھی اضافی آئیں گے لیکن کیا یہ سب اچھا نہ ہوا آپ نے بولی ہے سیاست دانوں پر نہیں پتا عوام کو پتا ہے کہ مہنگائی ہے یا نہیں ہے ان کو پتاؤ نا مہنگائی سے پریشان ہے پاکستان کی جنتہ بہت زیادہ مہنگائی ہے گورمنٹ کو کچھ آکر لینی چاہیے دو سو اچھی روپے کلو پیاس دے رہے ہیں سو روپے پاؤ مرچیں کبھی ہم نے سنی بھی نہیں چننا کے جو بھوکھے ننگے پلے ہیں ان کی نظر سب سے پہلے کام پر گئی بھائی صاحب افتہ پہلے ایک سو بیس روپے فید درجن ملنے والا کیلا 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 دو سور کوئی میں بکنے لگا کشمیری کیلا آج میں پہلی بار ٹیسٹ کروں میں نے ابھی تک کیلا کھایا نہیں ہے اور دکھنے میں تو کافی اچھا دکھ رہا ہے دو لیے ایک میرے لیے ایک گھٹی ہے یوٹیوبر کے لیے میں کیلے نہیں کھاتی کیلا 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 لیا نا یہ بولوی کھاتی نہیں ہوں سب سے کھانے پینے کی شہاں پہ پاکستان کی بات کر لیں یہاں پاکستان سائٹ کشمیر کی بات کر لیں چیزیں کیوں مہنگی ہوگی مطلب اس کا ذمہ در کون ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہر نیا سال ایک آس اور امید کے سوا کچھ نہیں لاتا سخت فیصلوں کے نام پر بہت بڑی آ سبزیوں کا ریڈ بڑھ گیا کہتے ہیں مریم نواز دے گی سودا کوئی سودا سادھا نہیں دے رہے جب دیکھو تو وہ تو پاکستان نے اپنے برے سے برے وقت میں بھی ایسی مہنگائی نہیں دے اب میرے خیال ہے وہ وقت آگیا کہ لوگ ایک ٹائم بھی روٹی کھائیں ایسے نہیں پناہ تھا مارا پیارہ بطر پاکستان جو پلک رہا ہے سسک رہا ہے لیکن سننے والے کوئی بھی مجھے اپنے گھر جانتا ہے مجھے گھر جانتا ہے پیانس کی قیمت کو پڑھ لگ رہے ہیں حکومتی اقدامات کے باوجود پیانس کی قیمتوں میں کمی نہ سکی پیانس کا کیا با ہوئے ہم نے یہاں بے پیانس کا ریت پچاس کا دو پیلو پچاس کا دو پیلو والو کے باو دیکھ رہے ہیں کھیرے کے دیکھ رہے ہیں والو کی کیا قیمت ہے بھائی جان سروے کیلو اور یہ آج سے چار دن یا پانچ دن پہلے کیا قیمت ستر ساٹھ رو پہ ستر رو پہ دودھ پہلے خریدتے تھے ایک سو چالیس رو پہ کلو بھی خریدا ہے یار اب دیکھو دو سو دس رو پہ کیسے لے گیا ہوں میں ارے چوب ہو جہاں پاپیوں بتاؤ قسم خدا کی یار حد ہو گئی ہے ہم کس کے پاس آگے رو ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے یہ جو مالٹے ہیں کیا قیمت ہے اس کی یہ ایک سو تیس رو پہ درجن ہے رمضان آ چکے آہ اسے دس دن پہلے کی بات کرے تو تب کیا اس کی قیمت ہے پچاس رو پہ درجن چل رہا تھا ابھی ایک سو تیس ہے اور دس دن پہلے یہ پچاس رو پہ درجن تھا اچھا اور یہ سیب کی کیا قیمت ہے دو سو رو پہ کلو ہے دو سو رو پہ کلو ہے آگے اور بھی چیزیں وجود ہیں اور یہ شکرکندی کا کیا ریٹ ہے ڈیڑھ سو رو پہ کلو ہے ڈیڑھ سو رو پہ کلو اور لیمو کا کیا ریٹ ہے لیمو جنہیں چینہ والے وہ دو سو رو پہ کلو ہو گیا ہے اور دیسی لیمو کی کیا ریٹ ہے وہ چار سو رو پہ کلو اچھا یہ چار سو رو پہ کلو ہے پندگو بھی کا کیا ریٹ ہے پندگو بھی ایک سو بیس ایک سو بیس رو پہ اور یہ بلیک والی بلیک والی یہ دو سو یہ سراد کی بھی یہ گاجر کا کیا ریٹ ہے یہ چاینہ سے ڈیٹھ سو رفے چینہ سے ڈیٹھ سو رفے کے لائے اور بھنڈی کا کرے رائط ہے بھنڈی تیر جو بھنڈی تین سو رفے کیلہ اور شملا میرچ وو بھی تین سو کریلے پڑے چار کلب اور شلجم شلجم پہ بہت سی بے کلو اپ جازے اور مطر کا کرے رائط ہے بہت سو رفے ریلو اور وہ آگے وہ کچنار کا کرے ریل ہے کچنار اسے 8 سورپے گلو کچھنار کا ریٹ ہے اور کھیرے کا کیا لے مونگرے ہے میرے مونگرے گیر دیڑھ سے ہوجی اور چھو لیا کا کیا ریٹ ہے 300 بھی گل ہو گیا اور آگے وہ مولیاں پڑی سوانجنے کی مولیاں ہس کا کیا لیت دیر سورپے گلو کندر چکندر کا کیا لیت سو گیا مولی مولی 50 ربے کیلو مولی ہو گئی اور یہ گوبی کا کیاریٹ ہے گوبی 120 ربے کیلو 120 اور یہ عربی کا کیاریٹ ہے عربی 300 ربے کی گوٹی اور یہ میتھے پڑے ساتھ بھی 100 ربے کیلو 150 ربے کیلو 1500 ربے اور یہ بینگن بینگر بھی گی ربے کیر اور یہ تماتر تماتر فندہ سے 120 ربے کے لاغے عبر ملو 120 ربے کیلوольш tie c ایسا مشaق و میرٹ خشیل Voc doing ��فری فیدہ کھلو covality WAS卡 رابی ڈری سن کے خشیل shell glories موسیقی 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 اور یہاں تو چیزیں ویسے ہی پاکستان میں بھی مہنگی ہیں اور یہاں بھی مہنگی ہیں اور یہاں تو وہ قرائے ورائے لگتے تو یہ قیمت اور ڈبل ہو جاتی ہے یہاں پہ تو میں نے شیرنگر سے فروٹ کی شوپنگ کی ہے پچاس روپے کے آدھا درجن سندرے لیے سو روپے کے کالی امبول لیے اور کشمیری قیلہ لیا ہے یہ والی قیلم اسے ہیں سائش یہ کس ریٹ کے ہیں یہ سبیس روپے درجن ہے یہ اچھے والے کے لیے بہت سکھے ہوتے ہیں یہ جی مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں ہاں رمضان میں تو ہمیں بہت زیادہ منافع چاہیے نا جی اچھا وہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کی خیمتیں جو ہے وہ دھنگنا اور تگنا ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ پیاس دیکھیں یہ کہ اتنی بڑی کمانڈیٹی تو نہیں ہے بلکل ایسے تین سو روپے کلو ہے اس وقت مزفر آباد میں یہ تو کیسے کرے گا گریب بندہ گزارا ذرا سوچئے یہ شرینگر میں سنترے کا بہا ہے ایک سو اکسی روپے درجان وہ سو روپے درجان انگور یہ والا انگور کیا بہا ہے یہ ایک سو بیس اور کھرپوچا کیا بہا ہے سر کھرپوچا سو کا ڈیڑھ کلو ہے اور کیلہ سر ایک سو تیس روپے درجان ہے کیلہ اور سر آم آم ہے ڈیڑھ سو روپے کلو ہاں بہت کھاتی تھی لیکن میر کو یہ ڈیڈیسٹ نہیں ہوتے اس لیے میں کھیلہ نہیں کھٹا انگور کا ریٹ دیکھو ڈیڑھ سو بیس روپے ایک سو بیس روپے یہ والی یہ ڈیڑھ سو یہ ڈیڑھ سو یہ ڈیڑھ سو یہ ڈیڑھ سو یہ سستے ہیں یہ لے لیے میں یہ بہنگ ہوتے ہیں یہ ڈیڑھ سو ہے یہ ڈیڑھ سو ہے ڈیڑھ سو